بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو اسلام علیکم آج ناظرین جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ڈینگی بخار آج کل یہ بخار دوبارہ پاکستان میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور یہ کی قیمتی جانوں کو نگلیا ہے سب سے پہلے اس بخار کی نشانیاں پھر اس کا علاج جو کہ روانی اور حکمت پر مبنی ہوگا وہ بتائے جائے گا پھر اس سے بچنے کی افاستی تدبیر ہوں گی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ ضرور پسند آئے گی اور اپنی کمنٹ سے مجھے ضرور اگاہ کریں گے ڈینگی بخار یہ ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے جس کی اس وقت آپ سکرین پر تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اس مچھر کی کوئی سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں ڈینگی بخار کی نشانیوں میں بھوک کا نہ لگنا شدید سر درد کے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہوتے ہیں اس بخار کو شدید دردوں کی وجہ سے اڑی توڑ کا بخار بھی کہتے ہیں جل پر دبیں نکل آتے ہیں جو چمکدار ہو سکتے ہیں زیادہ ترچھاتی وغیرہ پر یہ دبیں نومدار ہوتے ہیں اب اس کے آتے ہیں علاج کی طرف میں سیب کے جوس میں لیمو کے چند کتریں ملا کر دینگی وائرس کی مریض کو اگر پلائیں تو وہ سب سے بہتر ہوگا سیب کا جوس گھر میں بنائیں تو وہ بزار کے جوس سے کی گناہ زیادہ طاقتوار اور خالص رہے گا اس کے علاوہ دینگی کے علاج کے لیے گنے کی رس کا ایک گلاس لیں اس میں ایک چمک چکندر کا رس اور ایک چمک لیمو کا رس ملا کر دین میں دو دفعہ تین چار دن تک مسلسل مریض کو پلائے رکھیں انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا اگر بکلی کا دوسر بھی آپ کو میسر ہو وہ بھی مریض کو پلا سکتے ہیں دینگی بخار کا روحانی علاج یا وسائف کی روح سے وہی اس طرح قرآن پاکی صورت انعام آیت نمہ سولہ اور سترہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور مریض کے اوپری پھونکے تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا سورت فاتحہ اول اور آخر یہ دوسرا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں سورت فاتحہ اول اور آخر درود عبریمی پڑھ کر اکتالیس مرتبہ صبح شام مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے آپ کو شفاقی آپ کریں مریض کو سپرینج یا بروفن بلکل نہ دیں مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی جوز سوپ دودھ پلائیں مریض کا بہار ایک سو دور ڈگری سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے جنگی سے احتیاطی تدبیر کے طور پر ہفتے میں دو تین بار مچھر مار عدویات کا سپریہ کر کے کمر کے دروازے کو ایک گھنٹہ تک بند رکھیں اور پانی کو جگہ جگہ کھڑے نہ دیا جائے آپ اپنے گھر میں یا قرب جوار میں دیکھیں اگر کسی برتن میں یا گملے وغیرہ میں یا کسی اور اس طرح کی اشیاء میں پانی جم ہے تو اس سے فوراں گرا دیں کیونکہ یہ سیڈ ڈینگی کا مچھر پیدا ہوتا ہے جس کی افضائح ہوتی رہتی ہے اور یہ وائرس پھیلتا جاتا ہے پہ پیتے کے پتوں کا بھی اگر جوس بنا کر مریض کو پلائے جائے تو اس سے بھی جلد سیڈ چیاب ہوگا اگر ناظرین کوئی بھی شخص ڈینگی کے بغار میں مکلا ہے تو اس کو سب سے لچی کے دانیں جو کہ کالی رنگ کے ہوتے ہیں وہ نکال کر مریض کے دانتوں کے نیچے رکھے جائیں اور اسے کہا جائے یہ چبانے نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ دانیں رکھے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی مریض کی پیشانی کے اوپر پانی کی ٹھنی پٹھیاں لگا کر رکھ کریں تاکہ اس کا بہار کاما ہو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈینگی وائرس کی نشانیاں، افاستی تدبیر اور وضائف وغیرہ کے ذریعے اس کا علاج بتایا آج میں نے آپ کو ڈینگی وائرس کے علاج سے مطلق جو ٹیپس یا تجویز یا ترککار بتایا ہے اگر وہ آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل ایکن پہ آج کو پریس کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ